اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین و ہوا خیر معین رب شرح لصدری و یسر لعمری و احل لقدتم من لسانی افقہ قولی ناظرین اکرام درس فقہ کے اس سلسلے میں روزے کے احکام اور روزے سے متعلق مسائل بہن کے جا رہے تھے مبتلات روزہ کے مسائل مکمل ہونے کے بعد روزے کے کفارے کے سلسلے میں بات کی جا رہی تھی اور چیدہ چیدہ کچھ مسائل بہین کرنے کے بعد بات ہماری یہاں تک پہنچی تھی کہ کیا کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر انہیں انجام دیا جائے تو اس صورت کے اندر ملٹیپل کفارے واجب ہو سکتے ہیں تو اس بات کا تذکرہ ہوا کہ کوئی ایسی صورت نہیں ہے جہاں واجب ہو کہ انسان ایک دفعہ کے بعد زائد مرتبہ اگر مبتلات روزہ کو انجام دے یا مثال کے طور پر کسی حلال کی جگہ حرام چیز سے اپنے روزے کو باطل کریں تو اسے ملٹیپل کفارہ یا مجموعی طور پر تینوں کفارے ادا کرنے پڑے البتہ کچھ مقامات پر احتیاط مستحب ہے جس کا تذکرہ کیا گیا اس کے بعد ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اگر کوئی شخص اپنے روزے کو باطل کرے جانبوچ کے باطل کرے اس پر کفارہ واجب ہو جائے پھر کسی ایسی صورتحال سے دوچار ہو جائے یا اپنے آپ کو ایسی صورتحال میں ابتلا کرے کہ اگر اس کیفیت میں اس کا روزہ باطل ہوتا یا روزہ اس سے ساقت ہو جاتا تو بغیر کفارے کے اسے روزہ نہ رکھنا ہوتا اس دن مثال کے طور پر اگر کوئی شخص زہر سے پہلے سفر کرتا ہے اور اپنے شہر کو چھوڑ دیتا ہے شہر کی حدود سے اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ جسے حد ترخص سے آگے گزرنا کہا جائے تو اس سے روزہ اس دن کا ساقت ہو جاتا ہے جب تک وہ حد ترخص تک نہیں پہنچتا تب تک اسے اپنے روزے کو باقی رکھنا ہے روزے کو انجام دینا ہے مثال کے طور پر اگر کسی کراچی میں رہنے والے فرد کو کراچی سے حیدر آباد کا سفر کرنا ہو دس بجے وہ صبح اپنے شہر سے نکلیں پونے گیارہ بجے مثال کے طور پر وہ شہر کی حدود کو جو ہے وہ کروس کرتا ہے اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ اب اسے حدود شہر نظر نہیں آتی گیارہ بج جاتے اب اس کا روزہ خود بخود ساکت ہو گیا اس سے پہلے تک اسے فجر صادق سے لے کر اس وقت تک روزہ رکھنا تھا اگر وہ جانبوچ کر روزہ نہ رکھے تو اس پر قضاء تو ہے ہی کفارہ بھی واجب ہوگا مثال کے طور پر اس نے صبح آٹھ بجے مبتلات روزہ میں سے کوئی کام جانبوچ کے انجام دیا کوئی چیز کھا لی کوئی چیز پی لی تو ایسے صورت میں اس کا روزہ باطل ہو گیا جانبوچ کے کیا تو کفارہ بھی واجب ہو گیا سفر بھی کرنا تھا گیارہ بجے وہ شہر سے باہر تھا لیکن روزہ وہ پہلے باطل کر چکا ہے تو اس سفر کی وجہ سے ٹھیک ہے اس کا روزہ ساکت ہو گیا لیکن کفارہ بہرحال اس پر واجب رہے گا اگر یہ پلینڈ سفر نہیں ہوتا اچانک سے اسے سفر کرنا پڑتا تب بھی کہہ رہے کہ اس پر بہرحال چکے اس نے اس کیفیت میں کہ جب اسے روزہ رکھنا تھا اس نے اپنا روزہ باطل کیا اسے کفارہ دینا ہوگا مسئلہ نمبر 1645 سولہ سو پہنٹالیس کہ جو شخص جانبوچ کر اپنا روزہ باطل کر لے اور اگر وہ زہر کے بعد سفر کرے یا کفارے سے بچنے کے لیے زہر سے پہلے سفر کرے تو اس پر سے کفارہ ساکت نہیں ہوتا شاید کسی کے ذہن میں آ جائے کہ چلے یہ اپنے آپ کو کفارے سے بچانے کر رہے لیکن اگر کفارے سے واقعین بچانا نہ ہو اور اتفاقی طور کے اوپر جنویل سفر بھی آ جائے تب بھی چونکہ اس نے پہلے اپنے روزے کو باطل کر دیا ہے کفارہ پہلے واجب ہو چکا ہے سفر بعد میں ہوا ہے حضور بعد میں درپیش ہوا ہے اسے بہرحال کفارہ دینا ہوگا 1646 یہ مسئلہ وہ ہے کہ جو عارضی طور پر یا خود سے پیش نہیں آیا بلکہ ایک نیچرل و فطری طور کے اوپر انہیں عذر پیش آیا ہے اور اس سے روزہ ساکت ہو جائتا ہے مثال کے طور پر کسی خاتون کو اگر حیز یا پیریٹس آ جائے تو پھر اس کے پاس اس دن کا روزہ ساکت ہو جاتا ہے چاہے مغرب سے تھوڑی دیر پہلے اگر اس کو پیریٹس آئے وہ روزہ اس کا اس دن باطل ہے ماہ رمضان کے بعد اس روزے کی قضاء کرنی ہوگی اور چاہے فجر کے فورم بعد آ جائے یعنی فرق نہیں پڑتا کہ روزے کے وقت میں کس وقت کے اندر یہ عذر درپیش ہوتا ہے اب اس خاتون نے مثال کے طور پر صبح دس بجے جانبوچ کے اپنا روزہ باطل کیا اور سارے دس بجے اس کو پیریٹس آ گئے یعنی اگر وہ روزہ باطل نہ بھی کرتی تب بھی پیریٹس کی ایسے اس کا روزہ ختم ہونا تھا اب کفارہ ہوگا یعنی اگر کوئی شخص جانبوچ کے اپنا روزہ توڑ دے اور اس کے بعد حیز نفاس یا بیماری جیسا کوئی عذر پیدا ہو جائے تو احتیاط مستحبی کے کفارہ دے خصوصا جب کسی طریقے سے یعنی پروپر نیچرل نہیں دوائیوں کے استعمال کی وجہ سے وہ خود حیز یا نفاس میں نفاس تو نہیں ہو سکتا لیکن حیز میں یا کسی بیماری امتلا ہو جائے تو کہہ رہے کہ خاص طور پر اس وقت زیادہ شدت کے ساتھ یہ تاقید ہے کہ وہ کفارہ دے لیکن یہ تاقید ہے احتیاط مستحب کے اندر شدت ہے واجب نہیں ہے لہٰذا فتوہ یہی ہے کہ وہ بغیر کفارہ دیئے صرف قضا کرنے سے بھی اپنی سمیداری ادا کر لیں گے سکسٹین فورٹی سیون اب اگر مثال کے طور پر پہلی رمضان سمجھ کے اس نے روزہ رکھا اور جانبوش کے روزہ توڑ دیا کفارہ واجب ہو گیا درمیانے دن میں معلوم ہوتا ہے کہ ابھی آج تیس شابانی ہے پہلی رمضان نہیں ہوئے یا مثال کے طور پر تیس ماہ رمضان سمجھ کے اس نے روزہ رکھا جانبوش کے روزہ توڑ دیا اور دن میں معلوم ہوا کہ آج تو پہلی شب وال ہے لہذا اید ہو چکی ہر دو صورت میں اس کی شرعی ذمہ داری اب روزہ رکھنے کی نہیں ہے لیکن جب روزہ رکھنے کی تھی چاہے ظاہراً اس نے جانبوش کے روزہ توڑ آئے کفارہ ادا کرنا ہوگا یا نہیں سکسٹین فارٹی سکس سکسٹین فارٹی سیون سولہ سو سنتالیس اگر کسی شخص کو یقین ہو کہ آج رمضان کی پہلی تاریخ ہے اور وہ جانبوش کے روزہ توڑ دے لیکن بعد میں معلوم ہو کہ شابان کی آخری تاریخ تھی تو اس پر کفارہ واجب نہیں ہے سکسٹین فارٹی ایٹ اگر کسی شخص کو شک ہو کہ آج رمضان کی آخری تاریخ ہے یا شبوال کی پہلی تاریخ اور وہ جانبوش کے روزہ توڑ دے جیسے اس مرتبہ ایسے بہت سارے لوگوں کے ساتھ سچویشن آئی جانبوش کے انہوں نے روزہ توڑا لیکن بعض نے شک کی کیفیت میں توڑا بعض نے یقین کی کیفیت میں توڑا بعض نے اتمنان کی کیفیت میں توڑا انہیں اتمنان تھا کہ آج پہلی شبوال ہو گئی ہے ایٹ ڈیکلیئر ہو گئی ہے انہوں نے روزہ توڑ دیا یا روزہ نہیں رکھا بعض کو شک تھا اور شک کی کیفیت میں انہوں نے مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو شک ہو کہ آج رمضان کی آخری تاریخ ہے یہ شبوال کی پہلی تاریخ اور وہ جانبوش کے روزہ توڑ دے بعد میں معلوم ہو کہ آج پہلی شبوال ہے یعنی روزہ نہیں رکھنا تھا تو اس پر کفارہ نہیں ہے اور اگر بعد میں یہ علم نہیں ہوا تو ایسی صورت میں اس کو کفارہ دینا ہوگا ایک شخص نے ایک ایسے عمل سے کہ جو تنہا انجام نہیں دیا جا سکتا تھا دو لوگوں کے درمیان وہ عمل انجام پاتا ہے تو اس عمل کو تحقق میں آنا کہا جاتا ہے مثال کے طور پر نکاح اکیلا فرد انجام نہیں دے سکتا جب تک کہ مرد کے ساتھ خاتون خاتون کے ساتھ مرد نہ ہو اسی طرح سے طلاق اگرچہ کہ ایک فرد کی کہنے سے ہو جاتی ہے مگر دوسرا فرد ہونا ضروری ہے مرنہ طلاق نہیں ہو معاملہ جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو بیچنے والا بھی ہونا چاہیے خریدار بھی ہونا چاہیے وہ چیز بھی ہونی چاہیے تو مبتلات روزم ابھی کچھ چیزیں ایسی جو سنگل انجام نہیں دی جا سکتی مثال کے طور پر ازدواجی عمل کرنا اب یہ چاہے ہم بستری حلال ہو یا حرام جب تک دو فرد نہیں ہوں گے تب تک یہ کام انجام نہیں پائے گا اب ایک فرد جانبوچ کے یہ کام کرتا ہے دوسرا فرد مجبور ہوتا ہے کفارہ کس پر ہوگا سکسٹین فورٹی نائن اگر روزہ دار رمضان میں اپنی روزہ دار زوجہ کے ساتھ ہم مستری کرے تو اگر اس نے بیوی کو مجبور کیا ہو تو اپنے روزے کا کفارہ خود تو دے گا احتیاط کی بنا پر ان احتیاط واجب کی بنا پر ضروری کہ اپنے بیوی کے روزے کا بھی کفارہ دے اور اگر بیوی خود راضی تھی تو پھر بیوی اپنا کفارہ خود دے گی اگر کوئی عورت اپنے روزے دار شوہر کو جمع پر مجبور کرے ہم مستری پر یعنی اب مسئلہ بھر اکس ہے تو اس پر شوہر کے روزے کا کفارہ ادا کرنا واجب نہیں ہے فقط اپنا کفارہ دے گی ہاں اگر شوہر واقعاً مجبور ہو گیا اس کے اختیار پر ختم ہو گیا تو اس کا روزہ باطس ضرور ہوا اسے ماہ رمضان کے بعد قضا کرنی ہوگی مگر اسے کفارہ نہیں دینا لیکن اس کی بیوی بھی اس کا کفارہ نہیں دے گی وہ فقط اپنا کفارہ دے گی سکسٹین ففٹی ون سولہ سو اکیہ ون اگر روزے دار رمضان میں اپنی بیوی کو ہم بسری پر مجبور کرے اور اس عمل کے دوران جب اس کی مجبوری ختم ہو جائے اور وہ خود بھی راضی ہو جائے تو دونوں کے اوپر ایک ایک کفار ہے احتیاط مستحب یہ کہ مرد دو کفارے دے یعنی اپنا تو دے چونکہ عمل کی ابتدا میں عورت مجبور تھی تو اس کا بھی دے لیکن چونکہ درمیان میں خود خاتون راضی ہو گئی تھی تو خاتون کو اپنا کفارہ بھی دینا ہوگا سکسٹین ففٹی ٹو روزے دار رمضان میں اپنی بیوی کو جو سو رہی تھی اس کے ساتھ اس ہمبستری کو انجام دے کہ اسے خبر نہ ہو تو اگر اس پر ایک کفارہ واجب ہوتا ہے اور عورت کا روزہ صحیح ہے اسے چونکہ خبر ہی نہیں تھی یہ کہا جائے گا کہ اگر کسی شخص کو نیند میں کوئی چیز پلا دی جائے اور اسے پتہ ہی نہیں ہو کہ اسے کوئی چیز پلائی گئی ہے جب وہ اٹھے تو اسے خبر دی جائے یا وہ اپنے مثلا کپڑوں سے یا اپنے چہرے کے اوپر آثار سے سمجھ جائے کہ اس سے کچھ کھلایا ہے یا پلایا گیا ہے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہے لہٰذا اس صورت میں اگر خاتون کو پتہ نہیں تھا اور اس کے ساتھ ہم بستری کر لی گئی ہے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہے اس پر کفارہ بھی نہیں ہے مگر مرد کا روزہ بھی باطل ہے اور اس پر کفارہ بھی واجب ہے سکسٹین ففٹی تری اگر شوہر اپنی بیوی یا بیوی اپنے شوہر کو ہم بستری کے علاوہ کسی اور کام پر مجبور کرے مثلا اسے کھانے پینے پر مجبور کرے تو روزہ تو باطل ہو جاتا ہے لیکن ان دونوں میں سے کسی پر بھی کفارہ واجب نہیں ہوتا یہ وہ چیز ہوگی جس کے ذریعے خود جس پر کفارہ واجب نہیں ہوتا یعنی بات یہ ہو رہی ہے کہ جو مجبور کرنے والا ہے اسے کفارہ نہیں دے رہے مثلا اگر فرز کرے شوہر نے روزہ نہیں رکھا اور اپنی بیوی کو ہم بستری کے علاوہ کسی اور چیز سے اس کا روزہ باطل کرائے مجبور کر کے باطل کروائے تو اب شوہر پر کفارہ نہیں ہے بیوی کا روزہ اگر فرز کرے کہ وہ مجبور ہے تو اسے بعد میں قضاء کرنے کفارہ اس پر بھی نہیں ہے لیکن ہم بستری وہ کام تھا جس میں دو فرد مل کر کسی کام کو انجام دیتے ہیں اور دونوں کا روزہ اگر روزہ دار ہے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے لیکن اگر شوہر روزہ دار نہیں ہے اور اس نے اپنی بیوی کا روزہ باطل کروایا ہے ہم بستری کے ذریعے تو اسے اپنی بیوی کا روزہ کا کفارہ دینا ہوگا لیکن اگر ہم بستری کے علاوہ کھانے پینے سے یا کسی اور چیز سے اس کا روزہ باطل کروایا ہے تو شوہر تو روزہ دار نہیں ہے کہ اس کا روزہ باطل ہو یا اگر ہے بھی تو اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے کہ اس کا روزہ باطل ہو اسے اپنی بیوی کے روزہ باطل کروانے کا کفارہ بھی عدا نہیں کرنا ہوگا سکسٹین ففٹی فور جو آدمی سفر یا بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھے اور وہ اپنے روزہ دار بیوی کو یعنی خود اس پہ روزہ واجب نہیں ہے چاہے وہ مسافر ہیں مثلا بیوی کا وطن ہے شوہر کا وہ وطن نہیں ہے شوہر وہاں پہ آیا وہاں ہے شوہر پہ روزہ نہیں ہے یا شوہر بیمار ہے لہذا اس پہ روزہ نہیں ہے اب وہ کیا اپنی بیوی کو ہم بستری پہ مجبور کر سکتا ہے اگرچہ کہ اس کا حق ہے کہ وہ جب چاہے اپنی زوجہ کو ہم بستری کے لئے طلب کرے لیکن اگر بیوی مثال کے طور پہ حج پر ہے ابھی تک اس کا احرام نہیں اترائے یا مثال کے طور پہ وہ روزہ سے ہے اور ماہ رمضان کا روزہ ہے ماہ رمضان کے علاوہ روزہ ہوتا تو زوہر سے پہلے وہ اپنی بیوی کو اس روزہ کے توڑنے پر مجبور کر سکتا تھا شرعہ نجازت تھی مستحب روزہ ہے پورے دن میں جب چاہے باطل ہو سکتا ہے وہ کر سکتا تھا لیکن ماہ رمضان میں وہ اپنی بیوی کو روزہ توڑنے پر مجبور نہیں کر سکتا اور اگر مجبور کرے گا تو کفارہ جو ہے وہ مرد پر واجب نہیں ہوگا کیونکہ مرد پر خود روزہ واجب نہیں ہے لہذا اس نے اپنا روزہ واجب باطل نہیں کیا سکسٹین ففٹی فائیو ضروری کہ انسان اب بات ہو گئی کفارہ دینا ہے کفارہ دینے کے لئے جیسے ماہ رمضان کا روزہ ہے اس کی قضاء کرنی ہے کب تک قضاء کرنی ہے اگلے ماہ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے قضاء کرنی ہے اور اگر نہیں کی تو آپ کو کفارہ تاخیر دینا ہوگا یا جس کو فدیہ تاخیر ہی کہتے ہیں کفارہ کب تک ادا کرنا ہے کہتے ہیں کہ کفارہ دینے میں کوتا ہی نہ کریں اتنی تاخیر نہ کریں کہ جیسے کہا جائے کہ یہ کوتا ہی اور لاپروائی ہو رہی ہے دو سال چار سال پانچ سال آنٹھ سال گزر گئے ایک سال گزرہ چلے سمجھ میں آتا ہے دو سال گزرہ سمجھ میں آئے لیکن اگر چار پانچ سال گزر جا اور کہا جائے کہ تو لاپروائی ہو رہی ہے تو یہ جائز نہیں ہے البتہ فوری کرنا کہ ماہ رمضان کے فورم بعد وہ کفارہ ادا کر دے چاہے مسکین کو خانہ کھلانا ہو چاہے سانٹھ روزے رکھنا ہو فوری طور پر واجب نہیں ہے اگر کسی شخص پر کفارہ واجب ہو وہ کئی سال تک نہ دے تو جس طریقے سے فدیہ تاخیری ہوتا ہے کہ قضاء کے ساتھ فدیہ واجب ہو جاتا ہے جبکہ اصل میں ایک مسافر شخص ہے ایک بیمار شخص ہے اسے ماہ رمضان کے بعد اپنے روزے کی قضاء کرنی ہے اس نے قضاء نہیں کی اگلا ماہ رمضان آ گیا تو قضاء تو ہے تاخیری طور پر فدیہ بھی آ جاتا ہے یعنی ایک تین پاؤ سیون ففٹی گرام اسے کھانے پینے کی جو کھانے کی جو لازمی چیزیں روٹی جو گندم چاہ وال یہ دینا ہے مستحب یعنی مستحق مومن کو تو کیا اگر کفارے میں تاخیر ہو جائے اگلا سال آ جائے تو کیا کفارے میں بھی کوئی ڈبل کفارہ ہو جاتا ہے یا کوئی فدیہ آ جاتا ہے کہتے ہیں کہ ضروری کہ انسان کفارے میں فوری طور پر کفارہ دے لہذا اگر وہ تاخیر کرنے کی وجہ سے گنے گار ہوگا لیکن کفارے میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا سکسٹین ففٹی سیون جس شخص پر ایک دن کے کفارے کے طور پر سانٹ فقیروں کو کھانا خلانا ضروری ہو اگر سانٹ فقیر موجود نہ ہو بہت سے لوگ فطرہ دینے کے اندر بھی اس بات کو بہان کرتے ہیں کچھ میرے دوستیں باہر رہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ہمارے شہر میں کوئی فقیر نہیں ہے خدا کرے کہ کوئی ایسا علاقہ ہو جا کوئی مومن فقیر نہ ہو اور لوگ واقعا اپنے روزگار میں اتنے خوشحال ہو یا لوگ دوسرے جن پر ان کے واجب ہو کہ وہ اسے ادا کرتے ہو کہ کوئی مستحق نہ بچے جیسے ظہور امام کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ معاشرے کا کوئی فرد مفلوق الحال یعنی زکاة دینے والا ہوگا زکاة لینے والا نہیں ہوگا اب اگر کسی معاشرے میں اسے مستحق نہیں مل رہا تو اجازت ہے کہ وہ کسی دوسرے شہر میں مستحق تک فطرہ پہنچا ہے کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کے پاس سانٹھ فقیر موجود نہ ہو تو کیا یہ کر سکتا ہے کہ تیس لوگوں کو سانٹھ کا خانہ دے دے یعنی ہر فرد کو ڈبل دے دے بیس ہو تو ہر فرد کو ٹرپل دے دے تو اگر سانٹھ فقیر موجود نہ ہو تو وہ یہ نہیں کر سکتا کہ کفارت تو اتنا ہی دے لیکن فقیروں کی تعداد کم کر دے مثلا تیس فقیروں میں سے ہر ایک کو دو متعام کر کے استقریفہ کرے ہاں یہ کر سکتا ہے کہ فقیر کے گھر کے افراد میں سے ہر ایک کے لئے چاہے وہ چھوٹے ہو یا بڑے ایک متعام دے دے مثلا اس کے گھر میں پانچ افراد ہے تو اسے پانچ متعام دے دے وہ فقیر اپنے گھر والوں کی وکالت میں اسے ریسیف کرے اور ان کے چھوٹے ہونے کی صورت میں ان کی ولایت کو قبول کر کے ان سب کو پہنچائے لیکن اگر اسے سانٹھ فقیر واقعین جنولی نہیں مل رہے مثلا تیس فقیر ملے اور اگر اکتیسوہ نہیں ہے تو پھر وہ یہ کر سکتا ہے کہ ہر فرد کو دو متعام دے البتہ اس صورت میں احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ جب بھی ممکن ہو تیس اور فقیروں کو بھی ایک متعام دے اگر وہ ادا کرنا چاہتا ہے فوری تو اسے اجازت ہے لیکن یہ اس کے سر پر ایک ذمہ داری رہے گی کہ جب بھی تیس اور فقیر ملے تو اسے بھی دے یعنی پریکٹیکل ہی طور کے اوپر اگر اس نے فرض کرے کہ اس مہینے دے دیا شموال کے مہینے میں اور زلکت کے مہینے کے اندر اسے مزید فقیر مل گئے تو ان فقیروں کو بھی احتیاط واجب کی بنا پر دینا ہوگا اور احتیاط واجب کا مطلب بلاخر یہ ہے کہ ناظرین اکرام اس بات کو جانتے ہیں چونکہ اس درس فقہ کے سلسلے میں ابتدان تقلید کے مسائل میں بیان کیے گئے تھے تو اس وقت یہ عرض کیا گیا تھا کہ احتیاط واجب کا مطلب یہ کہ مشتہد آپ کے لئے یہ چھوٹ دیتا ہے کہ آپ چاہے تو میری اس احتیاط میں عمل کریں میں نے فتوہ نہیں دیا اور چاہے تو کسی اور فلعالم کی طرف رجوع کریں تو اگر کوئی اور فلعالم تیس فقیر کو دو متعام دینے کی صورت میں ذمہ داری کو ادا سمجھتا ہے تو آپ اس کے ذریعے سے اپنی ذمہ داری ادا کر سکتے ہیں آخری مسئلہ جس کے ساتھ روزے کے کفارے کے مسائل مکمل ہو جائیں گے کہ جو شخص رمضان کے روزے کی قضا کرے ابھی تک تو بات ہو رہی تھی رمضان کے روزے کے توڑنے کے سسلے میں کفارہ ہے لیکن اگر قضا کو توڑے تو اگر وہ زہر سے پہلے توڑے تو کوئی کفارہ نہیں ہے لیکن اگر زہر کے بعد جانبوس کے کوئی ایسا کام کرے جس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے تو کفارہ ہے مگر ماہ رمضان کا کفارہ سانٹھ فقیر کو کھانا کھلانا سانٹھ روزے رکھنا ایک گلام آزاد کرنا تھا ماہ رمضان کی قضا کو اگر انسان زہر کے بعد باطل کرے تو ایسے صورت میں دس فقیروں کو کھانا کھلانا ہے اور اگر نہ دے سکے تو تین فقیروں کو کھانا کھلائے گا لیکن یہ مجبوری کی صورت میں ہوگا اس طرح سے ماہ رمضان کی قضا اس کے روزہ کو اگر توڑا گیا ہے تو اس کا کفارہ بھی ادا ہو جائے گا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاكَ